اسلام علیکم پیارے دوستو ہم محب وطن تو بہت بنتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں لیکن افسوس کہ ہمارے کول اور فیل میں بہت تضاد ہے ہم پہ سوالیہ نشان ہے تو اس بارے میں آج ایک بہت سیٹ فل ویڈیو پیش کر رہا ہوں بڑا مربانی ہی ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کر لیں جشن آزادی ہو یا تئیس مارچ ہو یا ہمارا کوئی اسلامی تہوار ہو کہنے کو تو ہم بہت نیک بنتے ہیں اپنے موطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن افسوس کہ ہمارے فیل میں بہت تضاد ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی بیجیشن مناتے ہیں چودہ گس مناتے ہیں تو انڈیا کے گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہماری گاڑیوں میں تو پاکستان کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں لیکن افسوس افسوس کہ اندر انڈیا کے گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں پچھلے دنوں ایک گانے نے دھوم مچائی ہوئی تھی لانگ لاچی جو کہ انڈیا کا ایک پنجابی گانہ ہے بوڑا ہو بچہ ہو نوجوان ہو لڑکی ہو لڑکا ہو سب کی زبانوں پر یہی گنگنا رہا تھا لانگ لاچی لانگ لاچی اوپر سے تو ہم انڈیا کو گالیاں بھی دیتے ہیں برا سمجھتے ہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اپنے بھائیوں بہنوں کا قاتل سمجھتے ہیں کشمیریوں کا قاتل سمجھتے ہیں لیکن افسوس کہ لانگ لاچی کو جتنی پذیرائی پاکستان ملی شاید ہی کسی ملک میں ملی ہو اور اس نے عربوں روپے کا بزنس بھی کیا جو کہ آخر لگتے لگتے ہمارے کشمیری ماں و بہن و بھائیوں کو قتل کی صورت میں لگتا ہے تو میرا یہ ایک افسوسناک بات انتہائی دوک سے کہتا ہوں ایک برد برا سوال ہے کہ یا تو ہم انڈیا کو گالیاں نہ دیں دشمن نہ سمجھیں اسے اچھا سمجھیں یا پھر اس کے گانے بھی چھوڑ دیں اس کی مصنوعات بھی چھوڑ دیں اس کی فلمیں بھی دیکھنا چھوڑ دیں تو میرے تمام بھائیوں سے جتنے بھی سے التماس ہے کہ اپنے ملک سے سچی محبت کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فعل کو بھی محبت ملک سے محبت اور تابدار بنائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے نوجوان پاکستانی مصنوعات استعمال کریں گے اور لانگ لاچی کا مکمل بائی کارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا کی فلموں کا بھی مکمل طور پر بائی کارٹ کریں گے اور انڈیا کی مصنوعات کا بھی بائی کارٹ کریں گے تو پیارے دوستو اگر جی میری بات اچھی لگی ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل لازمی سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی